بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں آپ کو گھٹنوں کا درد ہے جہاں گھٹنوں کے جوڑوں میں درد رہتا ہے اس کو ختم کرنے کے بہت آسانس ہے نفخہ بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے استعمال سے جو بھائی حضرات کہتے ہیں کہ ان کے گھٹنوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے چلنے پھرنے میں دشواری ہے وہ بھی ختم ہوگا گھٹنوں کی سوزش ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی کمر میں درد ہے وہاں پر بھی نسخہ استعمال کرنے سے فائدہ ملے گا کرنا کچھ ہوں کہ ناظرین اکرام آپ نے لینا ہے گندم کا آٹا گندم کا آٹا آپ نے لینا ہے چار بڑے چمچ کھانے والے ہیں چاہوال کھانے والے چار بڑے چمچ گندم کا آٹا اور اس میں آپ نے بریق پی سی ہوئی حلدی ڈال دینا ہے دو بڑے چمچ اس مقدار سے جانے کے آپ اس کا تیار کر لیں اجزاء جب میں بتا رہا ہوں جانے کے زیادہ آپ نے اجزاء جانے کے جسم پر لگانا ہے کمر پر لگانا ہے اس حصاب سے زیادہ جانے تیار کر لیں اسی وزن کے مطابق کہ اگر گھٹنوں پر لگانا ہے تو اس حصاب سے بھی آپ کر سکتے ہیں دو اجزاء ہیں ناظرین اکرام جو حلدی ہے بھی جائے اپنے ثابت لے کر خود اس کو بریق پی سنہ بزاری حلدی نہیں لینی سابت حلدی خوش قلدی مل جاتی ہے کسی بھی کریانہ سٹور سے یا دوا کھانا سے اس کو ناظرین اکرام اس میں آپ نے تھوڑا سا جن کے پانی ڈالیں اس کو گوند لیں پانی ڈالے کے جی روٹی بنانے کے لائک ہونے ہیں اس کو گوند کر آپ روٹی بنانے تھوڑی موٹی سی اس کو طبیہ پر پکائیں ایک سیڈ پر آپ نے پکانی ہے دوسری سیڈ پر نہیں پکانی پھر آپ نے ناظرین اکرام جو ہاں پہ متاثرہ مقام ہے وہاں پر آپ نے تیلوں کا تیل لے اس کے حلقہ سا مساج کر لے تیلوں کا تیل ہو جا زیتون کا تیل ہو کوئی بھی تیل ہو حلقہ سا مساج کرے ٹھوڑا سا تیل ڈال کر اور اس کے اوپر آپ نے یہ نیم گرم حالت میں جو ہوگی آپ کی روٹی پکی وہ آپ رکھتے نہیں تاکہ کابلے برداش ہو کپڑا یا کٹو رکھ کے اس کو اچھے طریقے سے پیڑ دے کمز کمزیں بارہ گھنٹے لگا رہے رات کو لگا لیں صبح کو دولیں گھٹوں کے اگر کمر پر ہے تو کمر پر جیتے روٹی بنا کر آپ لگا لیں انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین کریں چاند دن استعمال سے آپ کو بہت سکون میں جسم ملے گا جوڑوں کا درد ہے گھٹنے کا درد ہے کمر درد ختم نہیں ہوتا جوڑوں کا درد ہے گھٹوں کا درد ہے کمر درد ہے وہ ختم نہیں ہوتا انشاءاللہ وہ بھی ختم ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفاہ بھی دیں گے کھٹی تلی چیزوں سے پرہید کریں کولڈنگ سے پرہید کریں تھنڈا پانی نہ پیا کریں کوشش کریں کہ نیم کروں پانی پینے اور دن میں کمز کمی سے پچیس گلاس آپ نے تازہ یا نیم پھر پانی پینے اور پانچ وقت کی نواز بندی کے ساتھ پڑھنے ہیں توہا استغفار کریں انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں بھی آپ کے لئے سانی پیدا کریں گے اور آخرت پینے تاکہ سب سے پہلے آنے والے ویڈیوز آپ کو ملیں اور جنبیوز نے ابھی تک ہمارا فیس بوک پیج لائک نہیں کیا وہ ہمارے پیج کو لائک کر لیں شکریہ ناظرین کریں ویڈیو اگر اچھے لے گئے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا فی امان اللہ السلام علیکم سب سے پہلے آنے والے ویڈیوز